السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے مزے سے زندگی گزارے ہوں گے یہ جو آپ کو میرے آگے چھوٹا سا خلونہ نظر آ رہا ہے یہ کوئی چھوٹا خلونہ نہیں ہے اس کے بہت بڑے بڑے کام ہے جو پاکستان کی بڑی انڈسٹری میں سے ایک انڈسٹری ہے آئل کی اس چھوٹی سی مشین سے چھوٹے سے خلونے سے آپ بے شمار قسم کے آئل نکال کے اپنے گریلو استعمال کے لیے بھی اور کمرشیل لیول پہ اگر آپ لوگ کاروبار کرنا چاہیں تو آپ اس مشین سے بہ آسانی کر سکتے ہیں اس مشین کی کیا خاصیت ہے یہ مشین آپ کس کس کام میں استعمال کر سکتے ہیں تمام تر ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی مشین کی طرف یہ آخر مشین کیوں اور کہاں سے آئی یہ مشین ہے جی جپان سے امپورٹ کی گئی آئل نکالنے کے لیے پاکستان میں بے شمار آئل نکالنے والی مشینز بنائی جا رہی ہیں کوئی شک نہیں بہترین ہیں بہت ہی بہترین ہیں لیکن ایک اچھی مناسب قیمت میں اور جو آپ کو کوالٹی آئل دے سکے جو مارکٹ میں آپ بیچ کے روزگار کمانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین آپشن ہیں آپ کے لیے چھوٹے لیول سے کام شروع کرنے کے لیے تو جی دوسری بات کہ اس مشین کی خاصیت کیا ہے اس مشین میں آپ کسی بھی گرین کا آپ لوگ تیل نکال سکتے ہیں آپ بادام کا نکالنا چاہیں آپ اکھروٹ کا نکالنا چاہیں آپ کاجو کا نکالنا چاہیں آپ پستا کا نکالنا چاہیں آپ سرسو کا نکالنا چاہیں آپ بنولا کا نکالنا چاہیں آپ نے کسی چیز کا بھی تیل نکالنا ہو اس چھوٹی سی مشین سے آپ نکال سکتے ہیں ابھی ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل بھی نظر آ رہا ہوگا ابھی جو ہم لوگ پریکٹیکل اس پر کر رہے ہیں جو تجربہ ہمارا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ تقریباً تین سے ساڑھے تین کلو سرسوں آپ ایک گھنٹے میں استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کو تقریباً ایک کیجی تیل ملتا ہے تو تمام تر معاملات جو ہیں ہر گرین کے ہر بیج کے تیل کی جو پروڈکشن ہے وہ الاغ الاغ ہے تو ابھی یہ معاملہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے کی بات کی جائے انتہائی سیمپل ہے جسٹ اس کا سوچ لگانا ہے آن ہو جائے گی تھوڑا سا کیمرہ کلوز کریں تو یہاں پہ کچھ آپشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ تیمپریچر ہے جی آپ نے یہاں سے تیمپریچر کی سیٹنگ کرنی ہے بہت ہی خاص چیز آپ کو انشاءاللہ منوالی بتایا بھی جائے گا ہو سکا تو آپ کو کچھ لکھا ہوا ساتھ دے دیا جائے گا جی کون سا گرین جو ہے کون سا بیج جو ہے اس کو کتنا تیمپریچر چاہیے تو اس حساب سے آپ نے یہاں پہ تیمپریچر سیٹ کر لینا جب آپ تیمپریچر سیٹ کر لیں گے سرسو ہیں ہم دو سو سی سی پہ اس کا تیمپریچر سیٹ کر کے سرسو اس میں سے گزارتے ہیں تو آپ کو دو سو پہ سیٹنگ کر کے آپ نے جسٹ یہ سوچ جو پاور کا ہے اس کو آن کرنا ہے مشین آپ کی آن ہو جائے گی کوئی زیادہ فنکشنلیٹی نہیں لیکن آپ نے ساتھ کا جب بٹن پریس کرنا ہے تو یہ مشین اپنی چالو حالت میں آ جائے گی مشین آن ہو جائے گی آپ نے اوپر سے مال ڈالتے جانا ہے میں کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ یہ اس کا سارے کا سارا معاملہ ہے یہاں پہ آپ کو ورم نظر آ رہی ہے یہ اوپر اس کے ہیٹر لگا ہوئے جو اس کو ہیٹ دیتا ہے جو گرم کرتا ہے تو یہ اوپر اس کا حوز ہے جہاں سے آپ نے میٹریل ڈالنا ہوتا ہے آگے سے آپ کی کھل نکلتی ہے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نیچے سے آپ کا تیل نکلتا ہے تو یہ تمام تر چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں آپ لوگ ویڈس اپ پہ کونٹیک کر کے اس مشین کے امپورٹر سے ڈیوڈیو لے سکتے ہیں مینویل اس کا چاہیے وہ آپ کو مل سکتا ہے تو کچھ باتیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ سوال جو آپ کے ذہن میں ہوں وہ ہم لوگ جواب نہ دے سکے ہوں آپ لوگ کمنٹ میں باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میکسیم جو باتیں میں نہیں کر سکا وہ اس مشین کے امپورٹر سے کرتے ہیں تو چلیئے ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم بری جناب کیسے مزار ہے چلو ماشاء اللہ جناب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ مشین آئی کہاں سے ہے اور کیوں منگوائی گئی ہے یہ جپان سے آئی ہے اور یہ چھوٹے دکانداروں کے لیے اور گریلو کام کے لیے منگوائی گئی ہے آئل پریس مشین آئی ہے آئل پریس مشین تیل نکالتی ہے کسی بھی چیز کا آپ لوگ تیل نکال سکتے ہیں جناب سب سے پہلے بات کریں گے قیمت پہ لوگ اتراز کرتے ہیں قیمت پہ بات نہیں ہوتی تو یک جا بتا دیں کہ اس کی قیمت کیا ملنے والی ہے اسی ہزار روپے آجی اسی ہزار روپے میں کیا اس سے گھر میں کوئی کاروبار کر سکتا ہے یا صرف ذاتی استعمال کے لیے یہ چھوٹے دکانداروں کے لیے کافی کامیاب چیز ہے چلے بہترین ہوگا ہے جناب سب اللہ اب آجاتے ہیں اس کی پرڈکشن پہ بات کریں گے میں نے آلڑی ذکر کیا لیکن پھر بھی آپ کا تجربہ ہے آپ نے استعمال کی لوگوں نے لی بھی ہوگی بتائیں کہ کتنی پرڈکشن آ سکتی ہے میکسیمم اس کی یہ گھنٹے میں جو ہے نا تین کے جی سروں نکالتی ہے اور ایک کے جی تیل نکلتا ہے اس میں چلے بہترین اگر دیکھا جائے تو انتہائی خوبصورت ہے تو ہمیشہ خوبصورتی جو ہے حسن جو ہے وہ بندے کو نقصان بھی بنچاتا ہے کیا اس مشین کا کوئی ڈر ہے کوئی اس میں خرابی کا کوئی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں کہ یہ بندے کو اوہدار کرے ڈسٹرب کرے نہیں ساتھ یہ جپانی مشین ہے اس کے اوپر لیبل لگاوا ہے اریجنل جپان کی مشین ہے یہ چلے بہترین اگر گرنٹی کی بات کی جائے تو کیا اس کی کوئی گرنٹی بھی ہے یہ کوئی چیک ورنٹی ہے کتنی دیر تک بندہ آپ کو ریٹرن کر سکتا ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں تو بتائیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مشین لے کے جائے گا اسے ہم پراپر چلا کے ادھر چیک کروائیں گے اگر اس کے علاوہ اس کی موٹر وغیرہ جل نہیں جاتی تو پھر ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے چلے بہترین ہو گیا جی کوئی زیادہ ٹپیکل کام نہیں ہے آپ لوگوں کو آلڈے مشین بھی وزٹ کروا چکا ہوں گے اس میں کوئی بہت زیادہ جنجڑ والی باتیں نہیں ہیں کوئی ایسی پرابلم نہیں آسکتی جو آپ لوگ آل نہ کر سکیں اگر پھر بھی کوئی چھوٹا موٹا کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سر یہ بتائیں کہ اگر وہ بندہ اسے خریدنا چاہے تو کہاں سے مل سکتی ہے کیا اڈریس ہے کہاں پیانا پڑے گا یہ سیالکوڈ کی تحصیل ہے ڈسکا ڈسکا نیر کے پل کے ساتھ ہی شیل والے پامپ ہے شیل والے پامپ کے ساتھ ڈسکا انجینرنگ کا بورڈ لگا ہوگا چلیں بہترین خریدنے کا کیا طریقہ کار ہے اگر وہ بندہ آسکتا ہے ویلنڈ گوڈ ہے اگر نہیں آسکتا تو ڈلیوری کی آپشن ہے نہیں ہے کیا معاملہ یہ ہم بلٹی کرا سکتے ہیں آپ اپنا ڈریس لے کے بھیج دیں واتساپ پر رابطہ کر لیں ہم بلٹی کرا دیں گے جو بھی شیئر ہوگا ادھر پنچائیں گے چلیں جی بہترین تو ناظرین امید درتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ مشین بیسک ان لوگوں کے لیے سب سے پرفیکٹ ہے جو لوگ دکان میں چھوٹی چھوٹی شاپس بنائی ہوئے ہیں خاص کر حکیم ادراد جو ہیں ان کو آئل نکالنا بہت ضروری ہے اور جو بھی تمام دوست آئل کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے اپنا ایکسپریئنس کر سکتے ہیں اور جو لوگ گھر میں خالص آئل استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بہترین ہے تو نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک لیے خدا حافظ فی امان اللہ رب رہ